نمسکار دو پر کی نمبر ون ڈیویٹ میں آپ کا سواکتہ ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امان شدکشے دو ہزار چوبیس کے لوگ سمجھناف کی تاریخ کا بھی اعلان تک نہیں ہوا اس سے پہلے وپکشی گھٹ بندن میں بھگدڑ کی رفتات بہت تیز ہو گئی دور لگا دی ہے وپکشی گھٹ بندن کو لیڈ کرنے والی پائٹی کانگریس کے لیے آج بری خبر کہاں سے آئی مدی پردیش اس سے آئی جہاں کانگریس کا بڑا چہرہ اور گاندی پریوار کے قریبی مانے جانے والے سوریش پچوری بہت قدعور نے تا مدی پردیش کے انہوں نے ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کانگریس کے کئی چناف جتاؤں دیتاؤں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے اب کانگریس اور گاندی پریوار کے لیے جھٹکا اسی لیے بہت زور کا جھٹکا بتایا جا رہا ہے کیونکہ تین دن پہلے جب راہل گاندی مدی پردیش میں نیای یاترہ ختم کی انہوں نے اور کانگریس میں اتنی بڑی ٹوٹ ہو گئی اب سب سے بڑی دلچسپ کی بات کیا ہے پتا ہے آپ کو کہ اس نیای یاترہ میں سوریش پچوری راہل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے ایسے میں ان کے کانگریس چھوڑنے سے کئی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں آج اس ڈیبیٹ پر انہی سوالوں پر بیعث کریں گے لیکن آج کی بحث سے جوڑے بڑی سوال پہلے ہم آپ کو یہاں پر بتا رہیتے ہیں وہ بڑی سوال کیا ہے چلیے آپ کو سیدھے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہم آپ کو یہاں پر ملواتے ہیں جو مہمان ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھیں دننجائے گری جی بی جے پی کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں راجنیتک وشلیشک بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سورب دوبے ہیں چطرنجن گگن صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں ہمارے ساتھ پریم کمار راجنیتک وشلیشک اور چطرنجن جی آر جیڈی پروکتہ ہیں آپ سب بھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے پریم کمار جی کیونکہ ہم نے ہمیشہ انڈی گٹ بندن کی بات کیے تو ذرا یہ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے انڈی گٹ بندن میں پہلے کئی لوگ جڑے جنہوں نے کہا کہ ایک جٹھ ہے انڈی جی پی کو ہرانا ہے لیکن آج سب تطر بطر ہو رہے ہیں دیکھیں ایمانسو جی وشہ تو انڈیا گٹ بندن اور انڈی اے گٹ بندن دونوں رہنا چاہیے کیونکہ انڈی اے میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنے کی جورت ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنے کی جورت ہے صرف انڈیا ہی گٹ بندن دیکھ رہا ہے بھئی کیا ہو رہا ہے بی آر میں بھئی کیوں نہیں ہو پا رہا ہے سیٹ شیئرنگ انڈیا کے بیچ میں کیوں چیراغ پاس وان پارس لڑ رہے ہیں کیوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یہ بھی ایک سوال ہے اور کانگریس پارٹی لوگ چھوڑ رہے ہیں صرف کانگریس چھوڑ رہے ہیں کیا اڑی سامن جھاک کے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نکتہ آج وہ کانگریس آپ کی بات میں نظر نہیں آرہا ہے میرے کو وہ کانگریس نظر نہیں آرہا ہے جوان طور پر ہمیشہ نظر آتا ہے میں اسی لئے بول رہا ہوں کیونکہ دیکھئے میں مدیہ پردیش سے آتا ہوں میں نے مدیہ پردیش میں سوریش پچوری کا وہ قد دیکھا ہے میں نے راہول گاندی کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو دیکھا ہے میں نے جمہو کشمیر میں وہ دیکھا ہے کہ انڈی گٹ بندن کی جب بات آتی ہے تو پی ڈی پی اور نسی کیسے ایک ساتھ پہلے بات کرتے تھے لیکن اس کے بعد آج الگ الگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ بڑی وجہ تو ہوگی کچھ تو بات ہوگی کہ ایک جھٹ نہیں کر پا رہے ہیں سب کو پہلے تو ایک بات یہ سمجھئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہر جگہ ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سنسادن سے یوگت ہے ایک سی ایو کی طرح کمپنی کی طرح چلا رہی ہے جیسے ریلائنس اپنے سپردھی کو نئی رہنے دینا چاہتا تھا ایک سمجھ کوئی نئی رہے گا ہم ہی چلائیں گے نیٹورک اسی طریقے سے ان کا ہے کہ کوئی بھارتی شمو مت رہنے دو سب کو اپنے ساتھ جھوڑ لو کانگریس یکت کر لو بی جے پی کو اور اس کے بعد میں یہ ان کی شیلی ہے بھارتی جو پہلے ایک جھٹتا کی بات کرتے ہیں پہلے وشواد کی بات کرتے ہیں پہلے موڈی کو ہرانے کی بات کرتے ہیں کانگریس کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کانگریس کو کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے بی جے پی کی یہ بھی سوال ہے سورب دو بے جی بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں کانگریس کی نیتاؤں کو ضرورت پڑھ رہی ہے بی جے پی کی بہت سے لوگ بول رہے جوپتا جاہج جوپتا جاہج کتنے لوگ بھاگیں گے اس میں سے سورب جی دیکھئے ابھی جی اس پرکار سے پریم کمار جی جو ہے پریم کمار جی کی چنتہ بہت یہ تھی کہ آپ انڈی ایلائنس کی تو بات کرتے ہیں انڈیا کی بات نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو انڈی ایلائنس ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے دیکھئے جو انڈیا ہے وہ تو آلرڈی بھارتی جنتہ پارٹی تین سو سکتر سیتے جیت کر کے آ رہا ہے کل اچھ دیا ہوا ہے دو سو تیہتر پلس پر پچھلے دو بار سے وہ جیت کر کے آ رہے ہیں تو جو دو سو تیہتر جیت کر کے آ رہے ہیں جو اپنے سویم بلبوتے پر کھاری ہوئی ہے پارٹی اس کے لئے چنتہ کی جائیں یا اس کے لئے کی جائیں جو چوالی سیٹوں پر ہیں اور جس کے لئے گڑ بندن میں دو سو تیس سیٹے چاہیے تو آپ کو دو سو تیس سیٹے چاہیے گڑ بندن بنانے کے لئے تو چنتہ تو اسی پر کریں گے دو سو تیس سیٹے کہاں سے آئیں گی جن کا جو سویم دو سو تیہتر کا لچہ پرات کر چکے ہیں وہ تین سو ستر کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انڈیا پر چرچہ کر کے اگر آپ بہت چرچہ کریں گے تو اس کا لاب آپ کو نہیں ملے گا انڈیا الائنس کو مجبوط کرنے پر چرچہ کریں گے تو وہ کانگریس پارٹی کو اس کا لاب ملے گا آپ ایک سبچنتک کی طرف آپ نے ان کو بولا لیکن انہوں نے اس کو بھی نیگیٹیو لے لیا ابھی جیس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بڑے بڑے کانگریس کے نیتا شامل ہو رہے ہیں اس کا صرف ایک ہی علاج ہے دیکھئے ایک ہے پریوار تنتر جو کہتا ہے موڈی ہٹاؤ دوسری ہے پبلک جو کہتی ہے موڈی جی کی ایکٹرک بناو جو پبلک ہے پبلک کے ساتھ نیتا بھی جانا چاہتا ہے اب پبلک اگر موڈی جی سے کنوینس ہے موڈی جی کی باتوں سے جو ہے پرباویت ہے موڈی جی کی لوگ پریتا سے پرباویت ہے تو ان کے نیتا بھی پرباویت ہو رہے ہیں تو یہ سامان نیسی بات ہے اس میں اگر کوئی کانگریس کے نیتا پرباویت ہو کر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں موڈی سرکار کی نیتیوں کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی سمسیہ نہیں ہونی چاہیے کانگریس پارٹی کو کیوں کیونکہ آپ کے ہاں نہ نیتا ہے نہ نیتی ہے نہ نیت ہے جس دن آپ کے ہاں یہ تینوں تیار ہو جائیں گے ایک نیتا نیتی نیت اور گڑھ بندن آپ کا تیار ہو جائے گا تو نیتا آپ کے ساتھ ہی رہیں گے بھائی وہ آپ ہی کیا مکہ منتری رہے آپ ہی کیا بڑے بڑے کیندری منتری رہے پچوری صاحب کوئی معاملی نام نہیں ہے جو مطلب پردیس میں جو ابھی چکر کے آپ نے تو یہ سب بہت بڑے نام ہیں جو لگاتار کانگریس پارٹی کی سیوا اچھا یہ بکھراب کی اور اور ڈیٹیل میں میں جاؤں گا یہ بکھراب کی اور اور ڈیٹیل میں جاؤں گا لیکن میرے کو یہ بتائیے دھننجا جی جیسے کی پریم کمار جی کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کا انوبہ بہت زیادہ ہے بی جے پی کو ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کانگریس کے ان نیتاؤں کی جو ہمیشہ پہلے پانی پی پی کے بی جے پی کو کوسا کرتے تھے لیکن آج ساتھ میں ہیں مسکراتے ہوئے چاہرے بتائیے ایک لین جوڑ دوں دننجا جی سے جانے سے پہلے بتائیے کہ جب ہم انتریت کر رہے ہیں کیلاش بیجر برگیہ جی مالا پہنا رہے ہیں بولتے ہیں کہ سالے تم تو گالی دیا کرتے تھے ہم کو تمہیں تو اپنا سواگہ اپنی پارٹی میں لینے ہی تا اس طرح کی سینٹنس بول رہے ہیں کیلاش بیجر برگیہ جی اب ان کے دیکھیں بھائی چارہ کتنا ہوگا ان کی دوستیاری کتنی لیول کی ہوگی ان کے بیجر سمبندوں پہ میں نہیں جاؤں گا سر میں ان کے بیجر سمبندوں پہ نہیں جاؤں گا چونکہ میں نے کہلاش بیجر برگیہ کو دیکھا ہے ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ دوستوں سے ملنے کا طریقہ لیکن دھنینڈے جی بتائیے کیوں ضرورت پڑ رہی ہے پریم جی بھی بیہار سے آتے ہیں اور وہاں سادی بھی آنے گالی نہ دیا جائے اور رشتہ دار ناراج ہو جاتا ہے تو گالی بھی بھارت کے سنسکرٹی میں گالی بھی کب دیا جائے وہ بھی ایک سنسکرٹی ہے گالی بھی گیت ہے اگر سمیہ پر دیا جائے تو گالی بھی گیت ہے اور جس دلی میں وہ رہتے ہیں وہاں کی سنسکرٹی میں ڈیس دی کی دوست گالی دیکھیں ایک دوسرے کا سوا بھی نندن کرتے ہیں اگر یہ بیسیک باتیں ہیں جو کلچر ہے موسیق پر چرچہ کرنا دوسری بات مول بات پہ آتے ہیں مول بدھے پہ آتے ہیں جس کی جو آپ کی چرچہ کر رہے تھے نریندر بودھی کے ویکتیتوں کا وہ جادو ہے کہ ہر کوئی آج نریندر کو نیشن نریندر کو نیشن اس طرح سے بھایا ہوا ہے اور نیشن نریندر بودھی کا نیشن تو کوئی اس طرح سے سوکار کر چکا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارت کی جنتہ کا آپس میں کینی پانی جیسا ملان ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نریندر بودھی جیسوں ان نیشن کے ایک ایک ویکتی اور اگر کوئی ویکتی غلط دل میں پڑا ہوئے اس کو لگتا ہے کہ بھائی راہول گاندھی راہول راہ اورودھ کرتے ہیں اور بیدیشتی سے بھارت کے کو کے بات بیرودھ کرتے ہیں اگر انٹی نیشن باتیں کرتے ہیں انٹی سناتنی باتیں کرتے ہیں اور یہاں کے سناتنی سبیتا سنسکرطی کو اپمانید کرنے کا کام کرتے ہیں راہول کی سمجھ پر ان کو سوال ہے اور وہ لوگ نرینجر مہدی کا نیشن کا جو مہایان چل رہا ہے ویکاس کا جہاں چل رہا ہے یہ جو گتی چل رہی ہے جس طرح سے چاند کے دکھنی شروع دلو پر ہم لوگ پہنچے اور سورت سے آنکھے یا تو مہدی نے ملائیا یا مہابیر نے ملائیا تھا جس گتی اور پرگتی سے راشتر کے انہین ویکاس ہو رہا ہے اس میں کوئی اس راشتر ہے کہ سمجھ دھا میں کوئی اپنا بھی ہوم بنان دینا چاہتا ہے تو ہم اس کو کیوں بنا کرے کوئی اچھے من سے آنا چاہتا ہے رتنا کر کے بالمیکی بننے پر اس دیس نے سواغت کیا تھا ہماری تو سنسکرت ہی رہی ہے کہ جب جاگو تب ہی سبیرا ہے کہ مانسو جی تو ہم لوگ تو یہ شروع سے کہتے رہے ہیں جب راشتر باد کی ہنکار اس کی چنگاری اس کی یاگ آپ کے ہرتے میں بھی لگ جائے آپ کو بھی لگ جائے کہ بھارت کی جنتہ کے ساتھ ہمیں بھی سنا آپ نے جب جاگو تب ہی سویرا ہم تو سب کا سواغت کرتے ہیں ہمارے دل کے دوار کھلے ہوئے ہیں جس کو آنا ہے آ جائیے یہ بی جے پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں سب لوگ ایک جٹ ہوئے تھے انڈیا بنایا تھا گٹھ بندن بنایا تھا اب جن لوگوں نے ہمارسو جی ابھی جو باتیں آپ نے اگر رکھی اور جو دکھائی پڑ رہے دیکھیں بھاجپا پر تو 2013 میں کورپریٹ کا کبھیا ہو گیا لیکن اب راج نیتی پر بھی کورپریٹ جو بھرانا جو ہے وہ کبھیا کرنا چاہتے ہیں اچھا ابھی ابھی ایک ساتھی کا بیان سوڑ رہی تھی جنتہ چاہ رہی ہے جنتہ چاہ رہی ہے اس کا پرمانہ کیا ہے آپ کے پاس اگر آپ اتنے ہی سکتی سالی تھے تو پھر دوسروں کو جیویت کیوں پڑ رہی آج بیانہ جیت ہے اریندر موڈی کی جیت ہے اریندر موڈی سرکار کی جیت ہے آپ بول رہتے میں نہیں بولا اگر بھاجپا اتنی مجبوط ہے نریندر موڈی جی اتنے اگر مجبوط ہیں تو پھر سلیس پچوری جی ہو یا کوئی بھی ہو ان کو لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی سنیے نا میں آپ نے پوری بات سنوں گا لیکن بہت ونمرتہ کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چترنجن جی جیسے آپ نے کہا کہ اگر بی جے پی اتنی زیادہ مجبوط ہے تو پھر دوسرے لوگوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا وپکش کے پاس انڈیا گڑ بندن کے پاس کوئی ایسا بڑا مجبوط چہرہ نہیں ہے جو مجبوط ہو اور اسی لئے مجبوط چہرے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یہ باقی کے نیتہ جتنے بھی ہیں کیا راحل گانڈی یا پھر جو بڑے بڑے لالو پرساد یاد بڑے بڑے چہرے ہیں یہ روک نہیں پا رہے ہیں ان میں مجبوط پرکتنیزت وہ نہیں دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو ہیمانسو جی جتنا دھر سے میں آپ کا سواب سنتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی دہش کے ساتھ میرے جواب کو بھی سنیے گا دیکھئے لکتنٹر میں جنتہ مالک ہوتی اور کوئی بیقتی میں نے دیکھا ہے اسی دیس میں بڑے بڑے چہرے جن کے نام پر کبھی تین چو تھائی تھی لکتنٹر میں لوگوں نے جیتا اور وہاں دھراسائی ہو گئے جن کے نام پر سرکارے بندی تھی ہوئے سے لوگ دھراسائی ہو گئے اس لیے چہرے پر نہیں آئی نیتی مہتپورن ہوتا ہے اور جنتہ نیتی اور سدھانتوں کے ساتھ رہتی ہے اسپس روپ سے اس لگائی جو ہے جو جو ایسا سامنے دکھائی پڑ رہی ہے جنتہ بھرسس کیندر کی برطمان سرکار موڈی بھرسس مجدہ اس لیے کون آ رہا ہے جا رہا ہے یہاں مہتپورن نہیں ہے جنتہ نیتہ بناتی ہے یہی جنتہ جو ہے یہ تو ابھی تین سو تین پر پہنچے ہیں چار سو چوبیس پر بھی پہنچائے ہوئی ہے اور پھر آپ جو ہے سو سے نیچے کیا بھی آکرہ پہنچ تک لانے یا کانتی ہے اسے جنتہ مہتپورن ہے جنتہ کس کے ساتھ میں ان لوگوں کی لسٹ بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے چہرے تھے جو بڑے بڑے چہرے تھے جو کونگریس کے بڑے بڑے چہرے تھے جو انڈیا گھڑ بندن کے بڑے بڑے چہرے تھے جن کے دن پر چناؤں میں تال ٹھوکی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ چوبیس میں ایک نئی جوت جلائیں گے جوت تو چھوڑی ہے کچھ بچائی نہیں ہے دیا باتی کچھ نہیں سا بھی در ادھر ہو گیا ہمانسو جی میں نے آپ کو کہا کہ جنتہ جو ہے وہ جب اس طرف ہے تو چہرے کا کیا بھی چہرے تو میں نے بتایا مجھے بات سا جواب میں بہت یہ جو پریم کمار جی ہمارے ساتھ بیٹھے بہت لمبے وقت سے ان سے چرچہ کھنا پریم کمار جی میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا جو انڈیا گھڑ بندن کے نیتا جو اب نہیں کہیں گے انہیں نیتا کیونکہ وہ تو اب در و در جا رہے ہیں لیکن آپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ ایک بڑا سا اچھا سا مجبوط سا مورچہ بنانے کی جو کوشش کی گئی تو اس کو درہا سائی کر دیا بہت اچھا لگ رہا ہے جتنے کورا کرکٹ ساپ ہو جائیں ارے تو کورا کرکٹ کچھ بچے گا تو کچھ بچے گا ہی نہیں کچھ بچے گا ہی نہیں پریم کمار جی مجھے یہ بتائیے کیا دو ہزار چوبیس تک مطلب ایسا دو ہزار چوبیس میں جب لوگ متدان کرنے جائیں گے اس سے پہلے کیا انڈی گھڑ بندر کا کوئی وجود رہ بھی پائے گا کی نہیں متدان جیتا کرے گی ہیمانسو جی ہیمانسو جی آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اوڑیسا میں پورو مکی منتری گردر گومانگو پورو کینڈری منتری شریقانت جینا پورو منتری بلبدر ماجی سب بی جی ڈ اور بی جی پی چھوڑ کر کے کانگریس میں آئے ہیں یہ تو آپ دیکھی نہیں رہے بھئی تیلنگانہ سے لے کر کے اندر پردیس میں دیکھیں مطلب پریم کماردی آپ وہی وہی چنیں گے جو آپ کو چننا ہوگا نہیں سن لیجئے یہ ادارن بھی رکھتے ہوئے ہم آتے ہیں آپ کے پاس میں یہ کچھ ادارن جس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں دوسری بات ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک بات اس میں تیسری بات یہ ہے کہ اس بار جہاں جہاں راہل گاندی کی یاترہ ہوتی ہے بی جی پی نے ایک پلان کر کے رکھا ہے کہ وہاں پر ہم توڑ پڑ مچائیں گے اور وہ توڑ پڑ مچا رہی ہے اس میں سکسیسپول ہے لیکن سارے نیتہ یہ کیٹوئے کیوں جا رہے ہیں کہ اس گھٹو بندن کے پاس نہ چہرہ ہے نہ مدہ ہے ہے اور مدے سے بیچینی ہے اس لیے سرکار کو اپنی رکھشا کے لیے اپنی تیاری کرنی پڑ رہے ہیں بی پکش کو توڑنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہ سی بی آئی ای ڈی بھیج کر کے کیسے تین سو پہتیس کروڑ روپے بیپاریوں سے رنگداری وصول لے گے سی بی آئی ای ڈی سے اگر یہ سارے لوگ سی بی آئی ای ڈی سے اگر وپکش کے سارے لوگ بی جی پی میں جا رہے ہیں تو یعنی ان کے دامن پر داگ لگے تھے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس میں گھال میل میں شامل تھے دننجا جی بتائیے ان سارے لوگوں کو لے کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا جو پریم جی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں یا جو چطرانجن گگن جی کہہ رہے ہیں چطرانجن گگن جی اپنے انوبھاؤ سے کہہ رہے ہیں کبھی لالو جادو کینگ میکر ہوا کرتے تھے آج پوچھئے کہ پارلیامنٹ میں آپ کی کیا سنکھیا ہے تو کہیں گے سننے کیوں کیونکہ جس لالو جادو کے گھر پہ خر نہیں تھا وہ خرپ پتی ہو گئے اور جنتہ پوچھ رہی کہ ہمارے پیسے سے لوٹ لیا آدمی کو چھوڑیا پسووں کا چارہ لوٹ لیا تو جب لوٹ پارٹی لوگوں نے شروع کر دیا اور پریوار ماد سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو پریوار ماد کی آگ میں جو چڑھا رہے ہیں ہمیں سو جادو بیہار میں کہہ رہے تھے کہ مائی نہیں باپ بھی ہے بیٹی بھی ہے بھائی بہین بھی ہے سارے پریوار پورا گھندار پولٹیکل فارمیگ کر رہا ہے تو اس دیس کی جنتہ ممورک نہیں ہے جس کو بنانا تھا آپ نے بنا لیا جتنا لٹانا تھا لوٹ لیا اور ہم چھاپا مارنے کیلئے نہیں آئے تھے ہم چھاپ چھوڑنے کی رہیتی کرنے والے لوگ ہیں لیکن آپ نے چھاپے مارنے کو مجبوط کر دیا آپ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے تو چھپانے کے کارنی چھاپے جا رہی ہے اور جب دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے چھترانجن چھترانجن میں ہی کروں گا تاریخ بت لے گی لیکن کارکرم تو میں ہی کروں گا کیا یہ ویپکش کے نیتہ ہل گئے ہیں اور ہلتے سرکتے سرکتے دھر پہنچ گئے ہیں نہیں نہیں ہمانسو جی ابھی دھنانجن جی پیوار بات پیوار بات پیوار بات کیا ہے دیس کی جنتہ جانتی ایک چیز ضرور آپ نے کہا کافی کنفیڈنس سے بولتے ہیں یہ ہی ان میں خاصیت ہے کہ جھوٹ بھی اتنا کنفیڈنس سے بولتے ہیں اور بات پا کے لوگ ابھی جو دھرنجن جی بول رہے تھے کہ جھوپری تھا اور محل بنا لیے یا کیوں نہیں بولتے ہیں کہ سپریم پور آیا اس بی آئی کیوں جو چاند دینا چاہتی ہے یہ نہیں سارے مدوں پر بات کر لیکن یہ تو بتائیے چیترنجن جی چیترنجن جی سورب جی سورب جی سورب جی سورب 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 مجھے بات بتائیے بپکش بچے کا چنام سے پہلے کی نہیں آپ راہول کا چہرہ کوئی سلکار نہیں کر رہا ہے اسی لئے دور ہو رہا ہے مجھے بتائیے بس بس بلکل 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 میں اس پس لوب سے کہہ رہا ہوں دیکھئے پردھان منتری نریندر مودی جی بھارت کے سوال پوچھتا راہول گاندی جی جی نیا یاترا شروع کی تو ممتاب انرچی سے کیوں الگ ہو گئی جب ان کی یاترا بیہار پہنچی تو نتیش کمار نے اپنے 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 پارٹی پنجاب میں کیوں الگ لڑنا چاہتی ہے مطلب ان کی گڑ بندن جو ہے گڑ بندن کی گٹری میں جتنے چھہد اس بات کو آپ کو سمجھ نا پڑے کہ ان کے اندر جو گڑ بندن ان لوگوں نے بنایا ہے سب اپنی اپنی مہتو آت چاہے سب ہی پردھان منتری پت کے ایک تو دعویدار بننا چاہتے ہیں لچے آپ کو پرابت کرنا ہے دو سو تیتر کا آپ کے الگ الگ ٹکڑوں میں سیٹے ہیں چاہو آلیس تیز دس اس سے زیادہ سیٹے نہیں آپ پاس اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہے جو نیتا آپ کے جو ہے آپ کے گڑ بندن کو نہیں سمال پا رہے ہیں وہ آپ سے ٹھوٹ کر جانا چاہ رہے تو نرندر مہدی کی نیتیوں پر رسواز کرنا چاہ رہے ایک میرے دیکوٹ کر دیکوٹ کرنا ہے آپ لوگوں کی طرف سے یعنی بی جے پی کی طرف سے یہ بیان پہلے بھی آیا ہے کہ جہاں جہاں نیا یاترہ میں راہول جاتے ہیں وہاں وہاں کانگریز اور گھڑ بندن میں ٹوٹ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ اس جگہ کو لقش کرتے ہیں کہ جہاں راہول جا رہے وہاں سے کون آسکتا ہے دیکھیں دیکھیں دکھیں جہاں 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 راہول بابا جس راہ سے گجرتے ہیں اس راہ کے لوگ سمجھ اور اس راہ بند نہیں ہونے دیں گے اس راستہ بدل لو اور کانگریز کے کھل کے کھل کھل ختم ہونے کو دیار ہے پانچ پیڈیو سے ایک پریوار کے سائے میں پل رہا ہے پوری دنیا میں ایسا آپ کو دھارن نہیں ملے گا میں آپ کو بتاؤ میں آپ کو بتاؤ جاتا تھا لیکن مدی پردیش کانگریز میں ٹوٹ پر راج کے پورو مطری شیوری سنگ چوہان کیا کہ رہے ہیں ذرا ایک بار وہ بھی سنوا دیتے شیوری چوہان مطلب پارٹی رہی ہے تو یہ کیسے سنسکار ہیں آپ دوسری پارٹی کو جا کر کے توڑنے مجھے چنابوں سے پہلے بپکش کو بچے گا اس کا جواب مجھے کون دے گا جو لوگ یہ چاہتے ہیں بچے بچے کے ساتھ آئے ان کو جواب دے گا آپ اس پر سوال کر رہے ہیں جو بی جی پی میں جا رہے ہیں تو سدیش پچوری اگر اتنے ٹھوٹنے والے بی مان ہیں تو کیوں بی جی پی لے رہی ہے بھائی اتنے بی مان ہے وہ کہ اپنی پارٹی سے بفا من میں یہ خیال آتا ہے کہ آج میں جس کانگریس کے نیتہ سے سوال پوچھ رہا ہوں بی جی پی میں آج سوال پوچھ چترنج جی آپ کے ساتھ تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہو نا میں پہلے آپ پہلے بھی بتایا پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں چہرہ مہتپورن چترنج جی مجھے بتائی جو لوگ آپ پر آ رہے ہیں جنت پسند کرنے لگے گی ہمانسو جی دل سے بڑا دیس ہوتا اور جب کوئی راج نیتی شیطر میں کار کرتا ہو اگر لگتا ہے وہ صحیح جگہ پہ جانا چاہتا ہے صحیح جگہ پہ صحیح استعمال کرنا چاہتا چاہتا چھوڑا پہلے یاد آتا میرے اندر کتنی اچھی اس کے میرے اندر کتنی اچھی اچھ جائے اس سے پہلے یاد نہیں آتی ہے وقت کی کمی آپ سبھی کا بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت